دوستو بیک مائے چینل فرینڈز میرا نام ہے عدل اور آپ دیکھ رہے ہیں HVAC ٹیکنیکل فول دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے HVAC سے ریلیٹڈ کانشنز آنسر کے بارے میں جو کہ آپ لوگوں سے انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے HVAC ٹریٹ کے اندر جو ہے ریفیجیلیشن سسٹم کا کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میکینیکل ورک بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اگر دیکھیں گے تو الیکٹرکل کا بھی کام اس میں آتا ہے اور کچھ پلمنگ کے کام ہوتے ہیں جو کہ آپ مان لوگ FCU یا AHU وغیرہ کی جب آپ انسٹالیشن کرتے ہو تو اس کی جو ڈرین پائپ کی جو U-Trap اور P-Trap وغیرہ بنانے کے بعد آپ اس کو ڈرین تک پہنچاتے ہو اس میں جو ہے پلمنگ ورک کو بھی انٹرویٹ کیا جاتا ہے تو جب بھی آپ انٹرویو کے لئے جاؤ گے تو آپ کو میں بتا دوں آپ سے پارٹ وائز جو ہے کوشن آنسر کیے جاتے ہیں سب سے پہلے مان لوگ کہ اگر ریفیزیشن سسٹم کے بارے میں پوچھ لیا اس کے بعد آپ سے کچھ میکینیکل کے بارے میں پوچھیں گے جو کہ ہمارے HVC ٹریٹ کے اندر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر جو ہمارے پاس جو الیکٹرکل سسٹم جو آتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں تو دو تین کوشن جو ہے آپ کے پلمنگ کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا HVC میں ریفیزیشن پارٹ کے انٹرویو کوشن آنسر کون کون سے ہوتے ہیں اور کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں سے تو ویڈیو کو ان تک کے لازم دیکھنا ہے ویڈیو بہت زیادہ ہیلتفل ہونے والی اسپیشلی بگنرز کے لیے اور ویڈیو کو سیف کر لینا تاکہ آپ لوگوں آگے چل کے آسانی ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے what is refrigeration system refrigeration system ہے کیا تو بھئی یہاں پہ کافی سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں کیا جواب دینا ہے refrigeration system ہے کیا تو یہاں پہ میں نے آپ کو سیمپل سی definition بتائیے آپ نے یہ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ سے کوئی کچھ ہے تو آپ نے یہ بتا دینی ہے اس کو a refrigeration system is a mechanical process or arrangement that is responsible for lowering the temperature between two points ٹھیک ہے تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے اب چلتے ہیں ہم اپنے question answers کی طرف اور دیکھتے ہیں کون کون سے questions ہم سے پوچھے جا سکتے ہیں HVAC repetition part interview question answers کے اندر دوستو سب سے پہلے بات کریں گے which of the following is not a common type of refrigerant used in modern refrigeration systems اب یہاں پہ ایک چیز میری بات یاد ہے آپ جب بھی آپ interview کے لیے جاؤ تو آپ نے اچھے سے question کو پہلے سننا ہے اس کے بعد آپ نے answer دینا ہے تو یہاں پہ دیکھو کیا پوچھا جا رہا ہے which of the following is not a common type of refrigerant used in modern refrigeration systems تو بھئی آج کل آپ کو میں بتا دوں جتنے بھی ہمارے پاس refrigeration system آ رہے ہیں تو وہ modern refrigeration system کہلاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کو clear ہو گئی اب یہاں پہ option میں سے یہ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا option not a common type of refrigerant کہلاتے ہیں option a r134a option b r22 option c r410a option d r12 بھئی دیکھو آپ کو market میں 134a بھی مل جائے گی r22 بھی مل جائے گی r410a بھی مل جائے گی لیکن r12 آپ کو market میں نہیں ملے گیا تو یہ جو ہے not a common type of refrigerant کہلاتی ہے r12 تو اس کا answer ہے r12 اس کے بعد چلتے ہیں next slide پہ تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ which component of our refrigeration system increase the pressure and temperature of the refrigerant یہاں پہ سب سے پہلے یہ جان لو کہ ہمارے refrigeration system کے اندر چار main component ہوتے ہیں جس میں سے سب سے پہلا compressor دوسرا condenser تیسرا expansion چوتھا evaporator تو یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا ایسا refrigeration system کے اندر component ہے جو کہ refrigerant کے pressure کو increase کرتا ہے اور temperature کو increase کرتا ہے یعنی کہ high کرتا ہے تو بھائی دیکھو option a ہمارے پاس condenser ہے option b expansion valve ہے اور option c ہمارے پاس evaporator ہے اور option d ہمارے پاس وہ compressor ہے تو آپ کو اگر نہیں پتا تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے compressor compressor کیا کرتا ہے refrigerant کے pressure کو high کرتا ہے اور temperature کو high کرتا ہے کیونکہ جب piston کی مدد سے یعنی کہ compressor میں اگر scroll ہے تو اس میں piston نہیں ہوتا تو compressor کیا کرتا ہے refrigerant کو press کرتا ہے جس کی وجہ سے gas کا pressure high ہو جاتا ہے اور اس کا temperature high ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اس کا right answer ہے option d اس کے پاس ہم سے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ what is the role of the condenser coil in a refrigeration system اب بھئی جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے refrigeration system کے اندر چار main component ہوتے ہیں سب سے پہلا compressor ہو گیا دوسرا condenser ہو گیا تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ what is the role of the condenser coil in a refrigeration system condenser coil کا کیا کام ہوتا ہے refrigeration cycle کے اندر option a to absorb heat from the refrigerant option b to release heat to the environment option c to compress the refrigerant option d to regulate refrigerant flow سب سے پہلے c اور d تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ compress کرنا refrigerant کو اور regulate کرنا یعنی کہ flow کرنا system کے اندر وہ compressor کا کام ہوتا ہے اب ہمارے پاس بچتا ہے option a اور option b option a میں کیا لکھا ہوئے to absorb heat from the refrigerant condenser کبھی بھی refrigerant کی heat کو اپنے اندر absorb نہیں کرتا option a بھی نہیں ہے تو اس کا جو right answer ہے وہ ہمارے پاس b to release heat to the environment بھئی ہمارے پاس جب gas condenser کے اندر آتی ہے تو وہاں پہ fan لگے ہوئے ہوتے ہیں اب جب fan کی مدد سے جو ہے gas کی heat کو reject کر کے environment میں throw کیا جا رہا ہوتے ہیں تو اس کا جو right answer ہے وہ ہے to release heat to the environment اب چلتا ہے next question پہ یہاں پہ دوستو پوچھا جا رہا ہے کہ what effect does the expansion valve have on the refrigerant یعنی کہ جب expansion valve کے اندر refrigerant پوچھتی ہے تو پھر expansion valve کیا roll کرتا ہے تو دیکھو یہاں پہ option a ہے it increases the temperature and pressure option b ہے it decreases the temperature and pressure option c ہے it absorbs heat اور option d ہے it releases heat تو بھائی دیکھو اس میں تو option c اور d ہوئی نہیں سکتا تو اس کا right answer ہے it decreases the temperature and pressure اب چلتا ہے next پہ یہاں پہ دوستو پوچھا جا رہا ہے کہ in which state does the refrigerant enter the evaporator coil جب refrigerant evaporator کے اندر جب پہنچتی ہے تو وہ کس form میں ہوتی ہے کس حال میں ہوتی ہے option a high pressure gas option b low pressure liquid option c high pressure liquid option d low pressure gas میں ہوتی ہے expansion valve types of condenser اور types of compressor جیسا کہ اس topic میں میں نے آپ بتاتا ہے کہ refrigeration سے related جو question answers ہوتے ہیں اس میں کیا چیزیں پوچھ جا سکتی ہیں تو اس میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ type of evaporator evaporator کی کتنے types ہوتی ہیں chiller میں کون سے type evaporator ہوتا ہے expansion valve کتنے types کی ہوتے ہیں اور condenser کون کون سے ہوتے ہیں air cool type condenser کون سا ہوتا ہے اور type of compressor میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور compressor میں piston اور non piston compressor کیا نام کیا ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو یہ آپ کلک کر دینا کیونکہ آپ کو ایسے related content میرے سنال پر ملتے رہیں گے تو ملتے ہیں ویڈیو کے ساتھ رکھے خیال اللہ